جب ہم محمد حفیظ صاحب کی بات کہتے ہیں تو پھر ہمیں فوری طور پر ٹیکس بھی یاد آتا ہے یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ وہ پاکستان میں ٹیکس، کرکٹرز میں زیادہ ٹیکس دینے والے کلاڑیوں میں ان کا نام نمائی ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ٹیکس کیسے دیتے ہیں، کتنی گھاڑیاں ان کے پاس ہیں، کتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں اور یہ ساری چیزوں کو اس کے علاوہ، کرکٹ کے علاوہ وہ کہاں کہاں مصروف رہتے ہیں اور مجھے ابھی ابھی کسی نے یہاں سے گزرتے ہوئے بتایا کہ آپ نے اتنا کچھ گنوا دیا ہے پروفیسر کو تو آپ نے بتایا ان لوگوں کو سلیل جی پروفیسر صاحب سے مل لیکن محمد حفیظ صاحب ہے جی یہ ابھی ابھی انہوں نے ایک اور مہجب پھائیا آپ کے ٹیم کو مردے بہران صاحب ہے تمہیں چھوڑی باپا مجھے بھی سلیپ پہنے لگی جی حفیظ صاحب یہ بھری پڑی ہے مین آف دی میچ کی ٹروفیز ہیں یہاں کچھ بتا دیں سب سے زیادہ آپ کو کون سی پسند ہے اس میں سے کوئی پہلا مین آف دی میچ پڑا ہو جو آپ کو یاد ہو جی وہ بھی موجود ہے بسکلی یہ سارے میرے ایوارڈز ہیں جو سامنے سارے میرے ایوارڈز لگے میں ہیں یہ بہت سے اندر پڑے میں ہیں یہ میری زندگی کی اچیمنٹ ہے جس میں میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں پاکستان کے لیے وہ تمام سرویسز دے سکا جس سے میں نے میچز جیتے پاکستان کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے خوشیاں میں نے جو ہے وہ کٹھی کی تو بہت خوش ہوتا ہوں جب ان کو دیکھتا ہوں اپنی اپنے کیریئر کو ریفریش کرتا ہوں اپنے کیریئر کے تمام وہ سٹرگل جو میں نے گزاری جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے سب کچھ مجھے نمازہ جب ان کو دیکھتا ہوں تو بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے صرف اپنی ایوارڈز کو ہی دیکھیں نہیں بہتا ہی نہیں بہتا ہی ایموشنیلی بہتا ہوں تو بہت ایموشنیلی ان کے ساتھ اٹیجڈ ہوں اور ان کے پیچھے جو ایک پوری سٹرگل ہے ان کے پیچھے جو ایک پوری مائنڈ سیٹ تھا کیونکہ میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ میں ایسا پلیئر بنوں جو ایمپیکٹ فل ہو جس کے کام کرنے سے یا جس کے سکور کرنے سے جس کی پرفارمنس سے ٹیم جیتے تو اس کا جو اشیرمنٹ ہے وہ یہ میرے ایوارڈز ہیں کہ میرے پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل تو نہیں تھا لیکن اللہ نے مجھے وہ پلیئر بنایا ہے کہ جو پاکستان کے دوسرے یا تیسرے نمبر کے اوپر سب سے زیادہ میچ بینر جو ہے وہ ثابت ہوا تو اللہ کا بہت شکر حفیظ صاحب یہ بھی آپ کے ایوارڈز پڑھے ہوئے ہیں یہ کوئی کسی آپ نے جنگ کے لیے تیار رکھا ہوا ہے یہ جب میں ایپیل کا فرس سیزن کھیلا تھا تو شاروک بھائی نے ہمیں سب کو ایک ایک گفت دیا تھا ایک نائٹ کی شکل کا ایک اس کا ایک سوینئر سمجھنے لیکن اس کے علاوہ یہ تمام مین او دو میچیز ہیں یہاں پہ بھی ہیں اندر بھی ہیں یہ ساری وہ زندگی کی وہ عزت ہے یہاں وہ شیمنٹ ہیں جو اللہ نے مجھے نمازی ہیں اچھا یہ آپ نے بھی شاروک کا ذکر کی ہے یہ آرٹسٹ اور کریکیٹر بھی آپ سمجھتے ہیں سپورٹسمن بھی ایک آرٹسٹ ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ ہر شخص کا کام ہر بندہ جو ہے سپورٹسمن نہیں بن سکتا ایک نیچرل ٹیلنٹ آپ کے اندر پھر آپ اس کے لئے بہت سے مشکل مراحل ہیں جو آپ تیہ کرتے ہیں اور پھر یہ سب کچھ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ آپ کو ان میں سے چنتا ہے کہ وہ آپ کو یہ سب کچھ نماز دے بہت شکریہ رہی